بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ رابطہ کر لی ہیں تو ان میں سے ایک ساتھی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں نے ایک دوست کو پیسے بھیجے مکہ مکرمہ اربان سے میں نے گلافہ کعبہ منگوایا تو وہ اس چیز پر حیران تھا کہ میں نے تو انہیں دو انچ کا پیس کہا اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے پوری ایک میٹر کا یہ گلافہ کعبہ بھیجا یہ آپ کے سامنے جو میں پیس دکھا رہا ہوں یہ گلافہ کعبہ کا وہ پیس ہے جو کہ سعودی عرب سے مکہ تل مکرمہ سے ابھی ہم اس بندے کا نام بھی آپ کو بتائیں گے اور اس ویڈیو کے اندر ایک سیڈ پر اس کی پکچر بھی آئے گی اس شخص کا نام عثمان ہے جو کہ بڈی میں رہتا ہے خانہ کعبہ کے اندر صفائی کا کام کرتا ہے وہ اس نے ایک سادہ لوگ اس شخص کو نوٹا اور اسے کہا کہ میرے تعلقات سعودی عرب میں موجود تمام عرب جو کسوہ فیکٹری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گلافہ کعبہ دے سکتا ہوں تو وہ شریف بندہ محبت کے اندر عقیدت کے اندر وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور انہوں نے اسے پاکستان سے تین ہزار ریال بھیجے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح عوام الناس کو محبان کو مسلمانوں کو لٹا جا رہا ہے انہوں نے تین ہزار ریال پاکستان سے سعودیہ بھیجے جس کے بعد بزریہ پوریر یہ گلافہ کعبہ آیا ہماری جو ویڈیو تھی شہیر سیالوی صاحب کے ساتھ اس میں جب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے لوگ لوٹ رہے ہیں تو انہوں نے یہ گلافہ کعبہ ہمیں پہنچایا ہے آج ہم آپ کے سامنے اس کی ٹیسٹنگ کریں گے دیکھیں اس کا سب سے آسان اور پائدار ٹیسٹنگ کا طریقہ موجود ہے جس کے اندر ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ گلافہ کعبہ پیور ریشم سے بنا ہوتا ہے پیور ریشم کی چند ایک نشانیاں ہیں ریشم کو جب جلایا جاتا ہے تو ریشم ایک بھورا براؤن کلر کا اس میں سے دھوان نکلتا ہے اور جلانے کے بعد جب جلتا ہے تو اس میں سے سمیل گوشت کی طرح آتی ہے جیسے کوئی گوشت جل رہا ہو اور جلنے کے بعد وہ پاودر شکل میں چلے جاتا ہے آپ یوٹیوب پہ کسی بھی ریسرچ سینٹر کی ریسرچ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں کتائی ہو تو ہمیں بتائیں اس کے علاوہ لیبارٹریز بھی پاکستان میں تو موجود ہیں پولیسٹر کی نشانی یہ ہے کہ پولیسٹر کو جب جلایا جاتا ہے تو اس میں سے کالا دھوان نکلتا ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے پلاسٹک ٹائر ہو جاتا ہے گو کہ اس کو دیکھنے سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے یہ بالکل نیو پیس ہے میٹر کا یہ جو پیس ہے یہ بالکل انٹیچ لگ رہا ہے اور اس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ غلافہ کھانا کعبہ ہے تو اب اس میں سے ہم ایک دھاگہ نکال لیں گے دھاگہ نکال لیں کے بعد اس کے اوپر ہم برن ٹیسٹ کریں گے جی یہ ہم نے آپ کے سامنے اس جو ہماری تحقیق کے مطابق تو یہ رپلیکہ ہے لیکن آپ اپنے دماؤں ناظرین کو بتانے کے لیے یہ ہم نے اس میں سے ایک دھاگہ نکال لیں گے اس دھاگے کو ہم برن ٹیسٹ کر کے جلا کے دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا چیز نکلتی ہے یہ دیکھیں اس میں سے کالا سیاہ دھوان نکلا ہے دھوان نکلیں کے بعد اس میں سے پلاسٹک کی سمیل آ رہی ہے جب ہم اس چیز کو دیکھیں تو یہ جس طرح پلاسٹک جلتا ہے اور اس کے ریشے بن جاتے ہیں اگر آپ اسے کلوز کر کے دیکھیں تو یہ بلکل ہارڈ ہو چکا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیلک نہیں ہے جبکہ اگر یہ سیلک ہو تو جلنے کے بعد یہ بلکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے پاولر شکل میں آ جاتی ہے جس طرح کاغذ کو جلائے جاتا ہے نہ تو اس میں سے وہ معاملہ ہوا کہ یہ اس میں سے براؤن کلر کی دھوان نکلے آگ نکلے اس کے بعد اب اس ٹیسٹ سے ہمارا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ غلاف کعبہ فیک ہے تو تمام احباب ان سے ایک گزارش ہے کوئی بھی شخص سنے غلاف کعبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی چادر مبارک کعبہ شریف کے اندر لگی ہو چادر مبارک اس کے متعلق کوئی بھی انہیں کہے تو براہ مہربانی ہمیں متعلق کریں ہماری ٹیم پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہے ملتان میں موجود ہے کراچی میں موجود ہے لاہور میں موجود ہے اسلام آباد میں موجود ہے فیصل آباد میں موجود ہے کہیں بھی کوئی بھی نوصرواز آپ کو اس کے متعلق بتائے بیچنا چاہے تو آپ ہمارے ساتھ فوری رابطہ کریں ہم انشاءاللہ ان کی پوری سر کو بھی کریں گے جو جو لوگ لٹ چکے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انہیں ان کے پیسے واپس دلائیں